اگر آپ لوگ دنیا میں کہیں جان دیں کہ اس سے بھی سرسا ترین ہوتل ہو سکتا ہے تو بے شک آپ مجھے کومنٹس میں بتا سکتے ہیں گزارنے، کھانا کھانے، کل شام کی چاہی، شبہ کا راشتہ اور اس سے ساتھ ایک کشترا چائے ان سب چیزوں کا انہوں نے مجھ سے صرف تین سو روپیا چارچ کیا اب جب وزیرستان جاتے ہیں وزیرستان کا مین شہر جو ہے مکینو سے پندرہ یا بیس کلومیٹر پہلے ہی ایک جگہ آتی اس جگہ کا نام ہے احمد باؤں یہاں پہ ایک بہترین قسم کا ہوتل ہے بلکہ میرے خیال سے دنیا کا سستہ ترین ہوتل ہو گئی ہے اگر آپ لوگ دنیا میں کہیں جان دیں کہ اس سے بھی سستہ ترین ہوتل ہو سکتا ہے تو بے شک آپ مجھے کومنٹس میں بتا سکتے ہیں لیکن مجھے نہیں لیکھتا کہ دنیا میں اس سے زیادہ کوئی سستہ ترین ہوتل یہاں پر ہوگا یہاں پہ آپ کی رات صرف ہنڈر روپیز میں ہوتی ہے یا کچھ لوگ یہاں پہ ریگلرلی بیسٹ پہ رہتے ہیں تو وہ صرف 50 روپیز دیتے ہیں اور میں یہاں پہ 100 روپیز رات گزارنے کے لیے رہا ہوں یہاں پہ رات گزارنے کے لیے آپ کے پاس تین آپشنز ہیں تین طریقوں سے آپ سو سکتے ہیں ایک تو آپ بالکل یہاں پہ کھلے آسمان میں سو سکتے ہیں چھوکے رات کو انتہائی ٹھنٹی میں یہاں پہ نہیں سو آیا تھا اس کے علاوہ دوسرا آپشن جو لوگ روم میں رہنا چاہتے ہیں ایک دو تین چار رومز ان کے پاس چار رومز میں آپ رہ سکتے ہیں وہی پرائیس ہر جگہ کا سیم ہے آپ نے 100 روپیز دین ہی ہے روم کے اندر بھی آپ سو سکتے ہیں جو کہ میں روم کے اندر سویا ہوں یہاں پہ کافی زیادہ ڈھنڈ ہوتی ہے کیونکہ ہم گام علاقوں سے آ جاتے ہیں یہاں پہ رہتے ہیں تو ہمارے لیے کافی مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم بار سوائیں گے کہ تمہاری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جائے گی تو اس لئے میں روم کے اندر سویا ہوں تیسر جو بہترین آپشن ہے سونے کے لیے تو وہ ہے یہ جگہ اب وہ بیگراؤن میں یہاں جگہ نظر آئی ہوگی ہے جب پرسہ بنایا ہے اس کی نیچے چارپائیاں وغیرہ پھڑی ہوئی ہیں یہاں پہ بہترین کی سمسلس ہو سکتے ہیں نہ بستر یہاں پہ کسی بھی چارپائی پر لگا کر سامنے کا ویو بھی انجائے کریں سایڈ کے ویو بھی انجائے کریں یہاں پہ تھنڈی رات بھی گزار لیں تو بھی میں آپ کو روم بھی دیکھاتا ہوں یہاں آپ کو ویو کے ساتھ رات گزارنی ہے یا تھوڑی سی اچھی جگہ پہ اپنے کرنی ہے تو ان کا ٹیرس ہے ان کے چٹکے اوپر آجائیں تو یہاں پہ چheldکے اوپر بیس ہونے کیلئے ایک بہترین قصر کی جگہ بھی ہے آپ چیک سکتے ہیں چارپائی یعنی اگر آپ آپ پڑے ہی ہیں یہاں پہ بھی اپنا بھستر اپ اٹھا کے اس بھی 7 فاغ ہے یا صرف چارپائی یعنی stopped آپ کو دیکھนے یہاں پہ اسے چارپائی آپ کو چھوڑی دیتے ہیں چھوڑی�ے بھی رکھ دیتے ہیں اور یہاں پہ بھی آپ رات گزار سکتے ہیں میں نے چیک آؤٹ کر لیا ہے سب پیمنٹ میں نے کلیر کر دی ہے اور یقین کہ جتنی پیمنٹ میری بنی ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا انہا کہ میرے ذہن میں تھوڑا بھی زیادہ تھا کیونکہ کل شام کی میں نے چاہی بھی پیئے رات کا جو میں نے کہا ان کی سب سے ایکسپینسیو ڈیش میں نے کہا لڑمون جی سے کہا جاتا ہے وزرستان کی ایک تریڈیشنل ڈیش جس میں گوشت ہوتا ہے اور میرے خیال سے وہ بہت مہنگا ہوتا ہے اور جتنی ٹوٹل انہیں نے چارجز مجھ سے لیے صرف میرے خیال سے وہ کانے کی چارجز ہوتے ہیں اور صبح کا ناشتہ اور اس کے علاوہ اسی ناشتے کے بعد ہی میں نے ایکسٹرہ ایک چائی پیئے یعنی کہ ٹوٹل چار پانچ چیزوں کا اور سات رات گزارنے کا انہوں نے مجھ سے صرف تری ہنڈرڈ اینڈ سکسٹی چارجز کی ہے ان تری سے ہنڈرڈ اینڈ سکسٹی میرا بل بن رہتا اور مجھ سے چارجز انہوں نے تین سو روپے کی ہے مطلب سکسٹی روپیز کا انہوں نے مجھے ڈسکاؤنٹ دے دیا ٹوٹل رات گزارنے کھانا کھانے کل شام کی چاہی صبح کا ناشتہ اور اس کے ساتھ ایک ایک ایکسٹر چائے ان سب چیزوں کا انہوں نے مجھ سے صرف تین سو روپے چارج کیا بل میرا تین سو ساڑ روپے بن رہا تھا تو مطلب یہ ہے کہ وزرستان آپ لوگوں کے لیے پورا من ہے سیف ہے اور سپیشلی جو ٹوریسٹ ہیں ایک نئی ڈسٹینیشن ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سستے آپ کے لیے میرے خیال سے آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں آپ جلدی اپنا بیگ باندھی ہے اور آئی ہیں وزرستان کی طرف